السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں صاحب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے CS502 Fundamentals of Algorithm Assignment No.2 کے بارے میں کلاس ڈیٹ ہے 21 نومبر اور اس کے ٹوٹل مارکس ہیں 15 جیسا کہ آپ کو بتا ہے LMS کا پروگرم آج کال چال رہا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر دی جائے اس اسائیمنٹ بہت ہی ایزی اور آسان اسائیمنٹ ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دس منٹ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی اسائیمنٹ خود کی تیار کار کے علاوہ اگر آپ مصروف ہیں جوب والے سٹوڈینٹ ہیں اور مصروفیات کی وجہ سے اپنی اسائیمنٹ نہیں بنا پاتے اور پیڈ بیسز پہ بنوانا جاتے ہیں سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے 03449767315 اس پہ آپ رابطہ کر کے CS کے تمام سبجیٹ کی اسائیمنٹ بڑھیں بات کرتے ہیں آج کی اسائیمنٹ کی تو اس کو آپ نے دوس فارمٹ کے اندر سبمیٹ کروانا ہے جس کو ہم MS Word فارمٹ بھی بولتے ہیں MS Word کی فائل کے اندر ہی آپ نے آنسر جو ہے وہ سبمیٹ کروانا ہے ٹوٹل آپ کو یہاں پہ دو قویسٹنز دیئے گئے ہیں پرسٹ قویسٹن کے اندر آپ کے ٹیچر نے یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کیا ہے میکس ہیپ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میکس ہیپ کے اندر جو ہے وہ ایک نوڈ انسرٹ کروانا ہے اور نوڈ کی جو ویلیو ہے وہ ہے ٹھارٹی فائیڈ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہیپی فائی پروسیجر کو اپلائے کرنا ہے اور صرف فائنل جو میکس ہیپ ہے وہ شو کروانا ہے اب اگر میں یہاں پہ آپ کو سمپلی بتاؤں تو ٹھارٹی فائیڈ آپ کا کہاں پہ ایڈ ہونا چاہیے تو یہ ٹوانٹی فور کے رائٹ سائیڈ پہ ٹھارٹی فائیڈ ہوگا اور جب ہم اس پہ ہیپی فائی پروسیجر کو کلوڈ کریں گے تو یہ جو آپ کا ٹھارٹی فائیڈ ہوگا یہاں پہ ٹوانٹی فور کے رائٹ سائیڈ پہ وہ ٹوانٹی فور کی جگہ پہ آ جائے گا وہ ٹوانٹی فور جو ہے وہ اس کی جگہ پہ چلا جائے گا ٹھارٹی فائیڈ کی جگہ پہ تو اس طرح سے آپ کا فائنل میخس ہیپ ٹری جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اگر میں آپ کو اس کو تیار کرنا کا طریقہ بتاؤں تو آپ اس کے لئے paint کا استعمال کر سکتی ہیں میں ویسے یہاں پہ اس کو بناتا ہوتا ہوں draw.io کے اندر ایک مطلب اچھے طریقے سے آپ بھی اس میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس time ہے تھوڑا سا آپ کا time لگے گا آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سکھاؤں گا اس کو paint app کے اندر بنانا سب سے پہلے آپ نے یہاں سے circle لے لینا ہے اور اسی circle کو copy کر کے آپ نے 7 time paste کر لینا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ total اس کو 7 time paste کر لیا ہے اب آپ نے اس کے اندر lines سے اس کو attach کرنا ہے جیسے کہ میں نے اس کو line کے ذریعے attach کر دیا ہے اب آپ اس کے اندر values add کریں گے کیونکہ آپ نے اپنے teacher کو final tree submit کروانا ہے تو پھر آپ اس کے اندر کیا کریں گے value insert کریں گے یہاں پہ top 38 آ جائے گا اور یہاں پہ 35 آ جائے گا آپ کا right side پہ اور left side پہ آپ کا آ جائے گا 30 13 ٹھیک ہے اور اسی طرح نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 24 آئے گا اور یہاں پہ 5 آ جائے گا اور at the end یہاں پہ وہی value جو آپ کے teacher نے دی ہوئی تھی تو اس طرح سے آپ کا یہ tree ready ہو جائے گا ٹھیک ہے 38 13 35 1 7 5 24 اس کو آپ نے اس طرح سے یہاں سے screenshot لینا ہے اس طرح سے copy کر کے ٹھیک ہے اپنا اپنا different بنانا color different رکھنا بننا number نہیں آئیں گے ٹھیک ہے same نہیں کرنا کسی نے بھی تو یہ آپ کا answer ہے final tree ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا 35 یہاں پہ add ہوگا happy 5 procedure میں اور at the end final tree کے اندر 35 یہاں پہ ہوگا اور 24 نیچے آ جائے گا اور یہ آپ کا final tree ہوگا جو کہ آپ نے اپنے teacher کو بیجنا ہے تو بیجنے کا طریقہ یہ ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے solution اور یہاں پہ وہ جو آپ نے بنایا ہوگا tree اس کو آپ نے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اس کو paste کر دیا ہے تو یہ آپ نے submit کروانا ہے 38 13 35 175 24 question number 1 اس طرح سے آپ کا complete ہو جاتا ہے اب بات کریں کہ question number 2 کی ٹھیک ہے question number 2 کے اندر انہوں نے خالی boxes چھوڑے ہوئے تھے اور آپ نے کرنی تھی values put اور آپ نے جس کیا کرنا تھا divide and conquer کی strategy کو complete کرنا تھا جو کہ آپ کے handouts میں دی گئی ہے ٹھیک ہے divide اور conquer کی strategy میں ہم پہلے کسی ایک مطلب line کو توڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو حصے کرتے ہیں پھر اس کے دو حصوں کو چار حصوں میں کرتے ہیں پھر ان چار حصوں کو واپس سے دو حصوں میں کرتے ہیں پھر ان دو حصوں کو واپس سے ہم ایک line میں convert کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم پہلے توڑتے ہیں پھر مزید ان کو توڑتے ہیں پھر ان کو جوڑتے ہیں اور پھر ہم ان کو start in order میں لے آتے ہیں start algartham ہوگا تو پھر start in order میں لے کے آئیں گے disart algartham ہوگا تو پھر disart حالت میں لے کے آئیں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ascending order میں ٹھیک ہے ascending order descending order ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا descending order میں end والی line لکھنی تھی اب ascending order ہے تو پھر ہم ascending order سے ہی چلیں گے اب یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے 30 اور 27 کو ہم نے الگ کر لیا 38 اور 27 یہاں پہ آپ کے پاس question mark لگے ہوں گے آپ نے 38 اور 27 لکھ دینا ہے آپ کی question فائل کے اندر 43 اور 3 ہے تو اس کو آپ الگ لکھیں گے 43 and 3 اور یہاں پہ آپ نے پھر ان دونوں کو الگ کر دینا ہے یعنی کہ ہم نے divide کی آپ compare کر رہے ہیں 27 اور پھر اب یہاں پہ 43 کو لاک کیا اور 3 کو لاک کیا اور next ہم اب یہاں پہ merge کرنا start کر گئے ہیں اور ہم نے ascending order کو پھنانا ہے merge کرتے time تو ascending یہ ہے کہ 27 پہلے آئے اور 38 بعد میں آئے یہ ascending order کہتا ہے تو ہم نے 37 پہلے اور 38 کو یہاں پہ لکھا اسی طرح 43 میں سے 3 پہلے آئے گا ascending order میں اور 43 بعد میں آئے گا تو ہم نے اس کو merge کر لیا اب ان چاروں کو merge کرنا ہے تو پھر ہم ascending order سے دیکھیں تو 3 سب سے سمال ہے تو وہ فسٹ آگیا مرج میں اور 27 ان باقی دو سے سمال ہے تو یہاں پہ آگیا اور 38 ان باقی 43 سے چھوٹا ہے تو یہاں لکھ دیا اور 43 last میں لکھ دیا اور یہی آپ لوگ کا answer ہے یہ تھی آپ لوگ کی assignment جو کہ آپ نے اپنے teacher کو submit کروانی تھی بنا کے اگر آپ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ملتے نیو وڈیو میں تاب تک اللہ حافظ ویمان ملتے نیو وڈیو میں